بسم اللہ الرحمن الرحیم بل لف ایک چینج کا آج ہم کویکچر نمبر ٹن کریں گے اس میں کی ریکوائرمنٹ ہے پاسٹ اجنرل نینٹیز ان دی بکس آف آسیم اینڈ آکیف آسیم سیلز گوڈز تو آکیف آسیم درائر اور آکیف جو ہے وہ درائی ہے بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوپر آپ لکھ لیں ٹاپ پہ آسیم زی بکس آکیف زی بک آسیم آکیف جی جی سب سے پہلے ہے آسیم سیلز گوڈز ٹو آکیف فار روپیز ٹونٹی تھاؤزنڈ آن مارچ فرسٹ ٹو تھاؤزن سیونٹین تو سٹارٹ کریں اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے آکیف ڈیویٹ سیلز گوڈیٹ فرسٹ مارچ کو فرسٹ مارچ ٹو تھاؤزن سیونٹین ٹونٹی تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن اور آکیف نے چیزیں پرچیز کی ہیں تو یہ کرے گا پرچیز ڈیویٹ پرچیز اکاؤن ڈیویٹ اور آسیم کرید ٹونٹی تھاؤزن جی نیکسٹ آسیم ڈراؤز ار ثری منس بل آن آکیف وچی سیپٹ آسیم نے بلڈ ڈراؤ کیا آکیف نے سیپٹ کر لیا تو یہ کرے گا جی بلڈ رسیویبل ڈیویٹ اور آکیف کریڈٹ اور اس نے کرنا ہے آسیم کا نام ڈیویٹ کر دے گا اور بلڈ پیبل بالکل اپوزٹ ادھر اگر بلڈ ڈیویٹ ہو رہا ہوگا تو ادھر ڈیفنیٹلی کریڈٹ ہو رہا ہوگا بلڈ پیبل ورڈز کا فرق ہے خریدنے والا جو ہے پیبل لکھے گا اور لینے والا بیچنے والا رسیویبل لکھے گا آگے ہے جی آسیم نے اس کو ڈسکاونٹ کروا لیا ٹین پرسینٹ پہ بل کی مانٹ ہے اب ٹائم ہے تھری منس تو آپ لیڈلی اماؤنٹ نکال لے پہلے ڈسکاونٹ کے بیس ہزار پہ بل کی اماؤنٹ ہے اور ٹین پرسینٹ پر اینم ریٹ ہے اور تھری منس کا بل ہے تو اس کو آپ سال کر لیں تھری منس کا بل ہے تھی ڈسکے ساتھ گئے اور یہ فائیو ہندر آ جائے گا آئی تینک سو ٹائم 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 آگیا ملٹی پلر بہتری اوبر ٹویل تو فائیو انڈرڈ ہی آئے گا ابھی آپ لکھئے اس کے پاس کیش آ جائے گا جب بینک میں پیسے آ جائیں گے بینک ڈیبٹ ڈسکاؤنڈ ڈیبٹ اور یہ بیل رسیوی بیل کریڈٹ ہو جائے فائیو انڈرڈ نائنٹین تاؤزنڈ فائیو انڈرڈ اور آپ کا بیل ابھی اس کی بک میں تو یہ انٹری ہوگی لیکن آکف کچھ نہیں کرے گا کیوں اس نے جب بیل کی ڈیو ڈیٹ آئے گی تھری منس پورے ہو جائیں گے تب یہ انٹری پاس کرے گا ورنہ نہیں ادھر یہ جو بل کو مرضی کرتا رہے اپنے پاس رکھے آگے ٹرانسفر کرے اس سے کوئی تلق نہیں اس نے تو پیمنٹ ہی کرنی ہے جب بیل کی ڈیو ڈیٹ آئے گی اور جو بھی لے کر آئے گا آگے ہے بل کی ڈیو ڈیٹ آگی یعنی تھری منس پورے ہو گئے تو تھری منس آفٹر اس کے بعد میں یہ انٹری ہو گئی یہ بھی میں رب کر رہا ہوں یہ انٹری کر کے پھر ہم اس کو رب کرتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے آسم نے بل ڈسانر ہو گیا اس نے ڈسکاؤنٹ کروایا تھا مقررہ طریق کو جب یہ اس کے پاس گیا آقف کے پاس آقف نے پیمنٹ سے انکار کر دیا اچھا نوٹنگ چارجز آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ ایک ویریفیکیشن ہے کہ واقعی یہ بل آسم جو ہے وہ آقف کے پاس لے کے گیا تھا آقف نے پیمنٹ سے انکار کر دیا پھر اس کے لیے نوٹری پبلک اس چیز کو ویریفائی کرے گا نوٹری پبلک اور اس کے بدلے میں چارجز لے گا جس کو ہم کہتے ہیں نوٹنگ چارجز اور جو بھی بل ڈسانر ہونے پہ خرچہ کیا جائے گا وہ سارے کا سارا ڈرائی پے کرے گا اسیپٹر ڈرائی یا اسیپٹر وہ برداشت کرے گا اب اس نے کیا کرنا ہے کہ بینک کو پیسے دے دینا ہے جتنے بھی ہوں گے ایک تو بل کے پیسے دے گا اور اس نے سارٹھ روی دیئے ہیں بینک کو ایکسٹرا تو اس کا مطلب بیس ہزار سارٹھ ہے یہ بینک کو پی کرے گا اور اتنے ہی یہ آقف سے کلیم کرے گا آقف سے مانگے گا اس لیے بیس ہزار سارٹھ سے اس کا جو کھاتا ہے وہ ڈیبٹ کر دیا یہ کیا کرے گا اب یہ اس کے پیرالل تین مہینے پورے ہو گئیں یہ انٹری تھری منس آفٹر ہو رہی ہے یہ کیا کرے گا بل جو ہے یہ جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے کریڈٹ یہ اس کی اہمیت ختم ہوگی اس کو کینسل کر دے گا بل پی بل ڈیبٹ بیس ہزار سے اور اب اس نے آقف نے آسم کے بیس ہزار روپے نہیں دینے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میں نے بل ڈس آنور کر دیا ہے پیمن نہیں کی اور پیمن نہ کرنے کی وجہ سے سارٹھ روپے ایکسٹرا چارجز ہوئے وہ بھی اب اسی کی لابیلٹی ہے تو یہ آسم کا نام جو ہے اب بیس ہزار سارٹھ سے کریڈٹ کرے گا اور ان دونوں میں ڈیفرنس آ جائے گا سارٹھ روپے کا آٹومیٹکلی تو ادھر آب سارٹھ روپے لیگتے ہیں نوٹنگ چارجز ٹھیک ہے کہ یہ انٹری پاس ہوگی اب آگے بڑھتے ہیں آگے وہ کہتا ہے آکے پیز روپیز ایٹھ تھاؤزنڈ وان ہنڈڈ ٹوانٹی ان کیش روپیز وان ٹوانٹی فار نوٹنگ چارجز ان انٹریسٹ انڈ سیپسا نیو بیل فار روپیز ٹوال تھاؤزنڈ فار ٹو منس یعنی اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آکے پیز نے آٹھ ہزار ایک سو بیس روپیز دے دیئے کس کے دیئے سارٹھ روپیز یہ دیئے جو نوٹنگ چارجز ہیں اور سارٹھ روپیز اور دے دیئے وہ کسی سے وہ ہیں کہ اس نے ایک نیا بیل لے لیا دیکھیں جب ٹائم بڑھاتے ہیں تو پھر جیسے آپ بینک سے بھی لون لیتے ہیں جتنا آپ کو لیٹ پی کریں گے اتنا ہی آپ کو انٹریسٹ پڑھتا جائے گا جلدی پی کر دیں گے انٹریسٹ کام ہو جائے گا دیر سے کریں گے تو انٹریسٹ بڑھ جائے گا ایدھر بھی یہ تھا کہ پہلے ایک بیل تھری منس کا ڈراؤ کیا گیا تھری منس پورے ہو گئے پیمٹ نہیں ہوئی پھر آگے جو ہے ایک نیا بیل وہ بھی وہ ٹو منس کا ہے وہ ڈراؤ کیا گیا یعنی دو منے کا اور ٹائم مل گیا اس کو آکیف کو تو یہ ساٹھ روپیز کے پی کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹریسٹ چارجز تو اس نے ہمیں کیش لیا آٹھ ہزار ایک سو بیس روپیز ساٹھ روپیز تو اس کے کھاتے میں بک ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر ابھی میں یہ رب کر رہا ہوں اس کے بعد یہ انٹری ہوگی اب انٹریسٹ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈلی نہیں ہوئی تو اس کی دو اپشنیں ہیں ایک دو ڈریکٹ یہ ہے کہ اس نے کیش دیا ہے آپ کیش سے ہی اس کو لے لے ساٹھ روپیز یعنی آپ آکیف کا جو کھاتا ہے اس کو ویسے تو انٹری یہ ہونی چاہیے کیش ڈیویٹ آٹھ ہزار ایک سو بیس اور آکیف کریڈٹ آٹھ ہزار ایک سو بیس یہ بنتی ہے لیکن ایسا نہیں کریں گے کیوں کہ ساٹھ روپیز تو اس نے اپنے کھاتے میں سے نہیں دیئے اس کے کھاتے میں ابھی گئی نہیں ہے ساٹھ روپیز تو ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا کھاتا جو ہے آکیف کا وہ ڈیویٹ کر لیں آکیف ڈیویٹ اور انٹریسٹ کریڈٹ ساٹھ روپیز اب آپ آکیف کا کاؤنٹ دیکھیں گے تو یہ ایسے بنیں گا آکیف پہلے اس انٹری سے پہلے ہم نے اس کو بیس ہزار ساٹھ سے ڈیویٹ کیا اور اب ہم نے پھر ڈیویٹ کر دیا ساٹھ سے اب یہ آ جائے گا بیس ہزار ایک سو بیس اور اب وہ جب ہم کیش کی انٹری بک کریں گے تو آٹھ ہزار ایک سو بیس سے کیش کریڈٹ یعنی کیش ڈیویٹ اور آکیف کریڈٹ آٹھ ہزار ایک سو بیس آٹھ ہزار ایک سو بیس تو یہ انٹری آ جائے گی اور پیچھے بیلس جو ہے وہ بچے گا بیس ہزار ایک سو بیس مائنس آٹھ ہزار ایک سو بیس بارہ ہزار اور اس ہی کا ہی اس نے بارہ ہزار کا بیل ریسپٹ کیا یعنی ایک میتھڑ یہ ہے کہ انٹریسٹ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے پہلے بک کی جائے کہ ہم نے اس سے ساٹھر پر انٹریسٹ بھی لینی ہے پھر یہ انٹری پاس کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا بھی ریزلٹ سیم ہی آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ جب وہ انٹریسٹ دے یہ آٹھزار ایک سو بیس روی کیش دے تو آپ کیا کریں کیش ڈیوڈ کریں آٹھزار ایک سو بیس سے اس کا آقیب کا خاتہ جو ہے وہ ساٹھر پر کم کریں انٹریسٹ یعنی الگ لکھیں آٹھزار ایک سو بیس مائنس ساٹھ آٹھ ہزار ساٹھ سے کریں اور انٹریسٹ کی الگ سے انٹری کر دیں ساٹھر پر اب آپ آقیب کا خاتہ بنا کے دیکھیں تو وہی جواب آئے گا آقیب ڈیوڈ ہوا تھا بیس ہزار ساٹھ سے ٹھیک ہے اور اب آقیب کریڈٹ ہے بیس ہزار آٹھ ہزار ساٹھ سے انکویس میں مائنس کریں بارہ ہزار یعنی دونوں صورتوں میں بارہ ہزار ہی آئے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ پھر آٹھزار ایک سو بیس میں سے ساٹھ روپے کم کر کے لگ سے انٹریسٹ لکھیں تب یہ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ٹیلی ہوگا یہ آپ کی مرضی ہے دونوں میتھرڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ آپ ساٹھ روپے کو ڈریکٹ لکھ دیں کیش ڈیوڈ انٹریسٹ کر دیں اور باقی جو ماؤنٹ ہے وہ اس کے خاتے کو کرد دے دیں پھر بیلنس سہی آئے گا تو اب دونوں انٹریوں میں سے جو آپ کو زیادہ ایزی لگے وہ کر لیں آگے چلیں اس نے بیل سیفٹ کر لیا تو پھر کیا ہوگا یہ کیش دینے کے بعد یہ لکھے گا بیل سیویبل ڈیویٹ آکف کریڈٹ بارہ ہزار پیسے ادھر بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ جب انٹری پاس کرے گا اس نے دیا ہے کیش آٹھ سار ایک سو بیس تو یہ لکھے گا اس آکف کا جو آکاونٹ ہے اس کو آسیم کا آسیم کا آکاونٹ ڈیویٹ کرے گا اور انٹریسٹ جو ہے وہ الگ سے لکھے گا اس سے پہلے جو انٹریس نے پاس کی ہے وہ یہ کی تھی بیلز پیول ڈیویٹ نوٹنگ چارجز ڈیویٹ بیلز پیول تھا بیس ہزار سے ساٹھ رپے یہ تھے نوٹنگ چارجز اور اس نے آسیم کا آکاونٹ کریڈٹ کیا تھا آٹھ ساری بیس ہزار ساٹھ رپے سے اب اس میں بھی دیکھیں انٹریسٹ شامل نہیں ہے تو یہ بھی اسی طرح کرے گا کہ پہلے ایک انٹریسٹ کی انٹری پاس کریں انٹریسٹ ایکسپینس ڈیویٹ ساٹھ رپے اور آسیم کریڈٹ بیس ہزار ساری یہ ساٹھ سے اب دیکھیں دونوں جب کریں ڈیلی کرے گا بیس ہزار ساٹھ اور ساٹھ یہ ہو جائے گا بیس ہزار اکسو بیس کریڈٹ آسیم کا خطہ بنا کے چیک کریں بیس ہزار ساٹھ اور جب یہ پیمنٹ کرے گا اس کو آسیم کو تو یہ کرے گا آٹھ ہزار ایک سو بیس کی آٹھ ہزار ایک سو بیس اب مائنس کر کے دیکھیں یا بھی یہ ساٹھ جب کریں گے تو یہ بیس ہزار ایک سو بیس آجائے گا بیس ہزار ایک سو بیس اب دیکھیں بیس ہزار ایک سو بیس مائنس آٹھ ہزار ایک سو بیس یعنی بارہ ہزار پیان اس کا اگر اپلائیں ایک طریقہ یہ ہے جیسے وہاں پہ دو طریقے ہیں اس طرح یہاں بھی ہے کہ پہلے وہ جو ساٹھر پہ ایکسٹرا دینے ہیں وہ آسم کے کاؤنٹ کو کریڈٹ کرے پھر یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو یہ بیس ہزار اکسو بیس اور پھر ڈائریکٹ انٹری پاس کر لے آسم ڈیوٹ بیس ہزار آٹھ ہزار اکسو بیس اور کیش کریڈٹ آٹھ ہزار اکسو بیس یہ انٹری پہلے یہ یہ تو ہو چکی ہے پھر یہ انٹری پاس کرے اور پھر یہ کہلے پھر یہ آنسر آجائے گا بارہ ہزار دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے کرنے کی بجائے وہ کیا کرے آسم کے کھاتے کو ساٹھ روپے سے کم کرے انٹریسٹ یعنی لگ لکھے بیس ہزار آسم کو آسم یہ آسم کا جو ہے یعنی آٹھ آسم ڈیوٹ بیس ہزار ساٹھ اس میں سے انٹریسٹ لگ کر دے ساٹھ مائنس ساٹھ اس کو کرے آٹھ ہزار ساٹھ سے ایسے بھی ادھر بھی ایسے ہی ہواتا آٹھ ہزار ساٹھ یہ دیکھیں اور انٹریسٹ لگ لکھے اور کیش دے دیکھیں آٹھ ہزار اکسو بیس اب دیکھیں کھاتا کیا کہے گا آسم کا آسم کا ایڈیٹ ہے بیس ہزار شاڑ سے ادھر آسم ڈیبٹ ہے آٹھ ہزار شاڑ سے اب مائنس کر کے دیکھ لیں یہ بارہ ہزار ہی آئے گا یعنی انڈ ایڈرلٹ جو ہے جو بیل سیفٹ کرے گا بارہ ہزار کا اتنا ہی جواب آنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ تب ہی آئے گا کہ آپ کو یا تو انٹریسٹ لگ لکھیں پیمنٹ کرتے وقت اور آسم کا خاطہ اتنے سے کم کریڈ کریں ساٹھ روپیسے یعنی دوسرا ہے کہ پہلے انٹریسٹ کی انٹری پاس کریں اس کے کاؤنٹ میں ڈال لیں پھر پیمنٹ کی انٹری کریں دونوں میتھوڈی ٹھیک ہیں ابھی نیکسٹ جو ہے اس نے بیل سیفٹ کر لی ہے اس نے بیل جو ہے وہ سیفٹ کیا اب یہ کیا کرے گا آسم کو ڈیبٹ کر دے گا اور بیلز پیبل کریڈٹ بارہ ہزار یہ بھی بارہ ہزار یہ انٹریس کے پیرل بیل سیفٹ کرنے کی اس نے بیل لیا اس نے بیل دیا بیل ایدھر ڈیبٹ ایدھر کریڈٹ ایدھر آکیف کا نام کریڈ ایدھر آسم کا نام ڈیبٹ پھر اس کے بعد چلیں بیل سیفٹ کرنے میں سے بھی بیل پھر اس کے بعد چلیں بیل سیفٹ کرنے کیا ہے یعنی یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ اگر وہ پچاس رپے انٹریسٹ دے دے کیش کی صورت میں تو وہ آگے بیل کو رینوی کر دے گا تو رینویل آف بیل بھی ڈیس آنر آف بیل ہی ہے پرانا بیل جو ہے یہی پڑا ہے اس کو کینسل کر دیں آکیو ڈیبٹ کر لیں بیل ریسی ویبل بارہ ہزار اور یہ بھی اس کو کینسل کر دیں بیل پیبر ڈیبٹ اور آسم کریڈٹ بارہ ہزار یہ انٹری پاس ہوگی ساٹھ رپے اس نے لکھا ہے کہ کیش کی صورت میں دے اگر وہ کیش کی صورت میں دے تو پھر وہ بیل جو ہے وہ رینویل کر دے گا تین مہینے کا بیل تو اب پہلے ہمیں انٹریسٹ کی انٹری پاس کرنے پڑے گی ساٹھ رپے کی صورت میں ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے کاؤنٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے وہ کہتا ہے جی انٹریسٹ پے کریں پروائیڈڈ آسف پیز انٹریسٹ ان کیش اور وہ بھی کیش کی صورت میں پھر وہ بیل کرے گا سیپ تو اس کو میں ابھی رب کر رہا ہوں بارہ ہزار کا بیل ہے ڈیس آنر ہونے کا رینویل ہو رہا ہے رینویل کی انٹری بھی وہی جو سیم ڈیس آنر کی ہوتی ہے تو اب آپ ادھر لکھیں اس کے پاس انٹریسٹ آئے گا کیش ڈیوٹ انٹریسٹ کریڈٹ اور یہ انٹریسٹ پے کرے گا انٹریسٹ ڈیوٹ اس کا خرچہ اس کی انکم یہ دیکھیں اپوزٹ ہو رہا ہے ادھر یہ انکم ہے تو کریڈٹ ہو رہی ہے یہ خرچہ ہے تو ڈیوٹ ہو رہا ہے ادھر کریڈٹ اور ادھر کیش آ رہی ہے ادھر کیش جا رہی ہے آنے والی تھی ڈیوٹ اور اس سے ایک انگل سے جا رہی ہے تو یہ کریڈٹ تو یہ ہے سکسٹی روپیز سیسٹی ٹوپیس آگے بیل ریسیپٹ کرنا ہے یہ کیا کرے گا بیل ریسیویبل ڈیابٹ کرے گا اور آقف کا نام کرے گا اور بارہ ہزار اور اس کے پیرلل یہ کیا کرے گا یہ بیل دے گا آکف کو اس کا نام کریڈٹ ہے اور اس کا نام ڈیابٹ کر دے گا آسیم کا آسیم ٹو بیلز پیگا بارہ ہزار وہ کہتا ہے جیدہ لاسٹ بیلز پیڈ بائی آکف بیل دے رہا ہے یعنی یہ کینسل ہو جائے گا بیل پیول ڈیابٹ اور کیش کریڈٹ کیش یہ دے گا تیس روپے کم یعنی بیٹ جو مل گیا تو بارہ ہزار میں سے تیس روپے نکال دیں ٹویل تھا آکف یعنی یہ انیس ہزار نو سو ستر بے بنتے ہیں بیل تو جتنے سے کریڈٹ ہے اتنے سے ڈیابٹ ہو جائے گا اب جو فرق آ گیا فرق اس وجہ سے آ گیا کہ اس کو تیس روپے روپیٹ ملے اس کی انکم ادھر آئیں اس کے پاس کیش آئے گا انیس ہزار نو سو ستر بیل جو ہے یہ بارہ ہزار بیلہ یہ کنیڈر کینسل ہو جائے گا اور پیچھے ڈیفرنس آ جائے گا اس کے ڈیابٹ میں ڈیفرنس آئے گا کیونکہ اس کا جو ہے یہ خرچہ ہے یہ جو ہے نہیں یہ آپ کی سوری یہ بارہ ہزار میں اس میں سے گیارہ ہزار نو سو ستر یہ بھی گیارہ ہزار نو سو ستر بیل جتنے سے کریڈٹ اتنے سے یہ ڈیابٹ اور کیش تیسے روپے کم آئے گا بارہ ہزار میں سے تیسے روپے کم کر دیں تو گیارہ ہزار نو سو ستر اور یہ بھی گیارہ ہزار نو سو ستر ٹھیک ہے جی یہ جو ہے آپ کی دونوں بکس جو ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس میں آقف کی بھی ہم نے بنا لیا ہے اس کی یاسم کی بھی بک جو ہے وہ بن گئی ہے آگے ڈیٹس کا خیارک ہے کہ جو بیل کی اب ٹائم دیکھیں بیل کا اور جیسے یہاں پہ اس نے بیل جو ہے وہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ تھی پیچھے سے چیک کر لیں اس کے مطابقی تین مینے اس میں ایڈ کر لیں پھر جب بھی بیل کی ڈیو ڈیٹ آئے گی تو اس میں تھری ڈیز بھی آپ جو ہیں وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کوئی کنفیجن ہو تو وہ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویڈی مائٹ موسیقی